موسیقی اسلام علیکم ناظرین رزوان احمد پروگرام میونسپل ایور کی ساتھ ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین بلدیاتی اداروں کی صورتحال گائے با گائے ہم نے آپ کو آگاہ کرتے رہے کہ فنڈنگ نہ ہونے اور مسائل زیادہ ہونے کی وجہ سے زبو حالی سے دو چار ہیں لیکن اس کا جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ بلدیاتی ملازمین پر بھی پڑھ رہا ہے بتاتا چلوں آپ کو کہ صحت و صفائی کے مسائل ہوں یا واجبات کی ادائیگی کا معاملہ ہو بلدیاتی مل ملازمین کے ساتھ حکومت سندھ کے جانب سے ہمیں گدشتہ کئی دہائیوں سے سوتیلی ماں کا سلوک ہی دکھائی دے رہا ہے وہ انکریمنٹ اور وہ فوائد جو کہ دیگر ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کو دیے جاتے ہیں تحال محروم ہیں بلدیاتی ملازمین ان تمام مراد سے ان تمام حکومتی اقدامات سے جس کی وجہ سے ان کا جو مورال ہے ان کی جو ورکنگ ہے وہ بھی زبو حالی سے دو چار ہے لیکن منتخب بلدیاتی نمائندوں کے آنے کے بعد معاملات میں جو ہے کچھ بہتری آئی ہے خاص طور پر ان ریٹائر ملازمین کی بات کی جائے جو کہ واجبات کے لیے برسوں سے جو ہے وہ مختلف دفاتر کے چکر کٹنے پر مجبور تھے لیکن ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے تھے دسٹرک سینٹرل کی انتظامیاں نے جو ہے ان کے معاملات حل کرنا شروع کیے ہیں اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ ریٹائر ملازمین کے جو واجبات تھے ان کی ادائیگیاں کی گئیں آج بھی ایک تقریب ہوئی ہے اس تقریب میں جو ہے ایک سو ستر کے لگ بگ جو ہے وہ ملازمین کو واجبات جو ہے ان کے ادا کیے گئے ہیں کچھ دیرہ کبھی یہ تقریب منقض ہوئی ایسے ہی ایک ریٹائر ایمپلائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں بہت شکریہ صاحب یہ فرمائ تھے واجبات کے سلسلے میں اور ڈسٹرک کے چیرمین ریحان حاشمی کی جو حلیہ کاویشیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کچھ واجبات جو ہے وہ ملنا شروع ہو گئے ہیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کاویش کو اور مستقبل میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا فیزبلیٹی اور کیا حکمت عملی مرتب ہونی چاہیے کہ ملازمین اس طرح دربدر نہ ہو اسلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کو عرض کر دوں کہ میں اللہ کا شکر ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور چیرمین صاحب کا مجھے اس کے بارے میں معلوم ہے ہر ہر اوزی ٹی کے اندر کٹ ہوتی ہر اوزی ٹی کے اندر کٹ ہوتی جس کی وجہ سے ان لوگوں کو پیمنٹ کے اندر اول زیادی سی باتیں دوسرے ان کے کام ہوتے ہیں ملازمین کی تنخواہ ہوتی ہیں پلس ہم لوگ ریٹائر ملازمین ہیں ان کا کوئی زبا حال نہیں ہے لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی کوششوں سے ہمیں بروقت پیسے ادا کر رہے ہیں اور ان کا شکر میں ادا کرتا ہوں تہے دل سے اور سندھ گورمنٹ سے التماث کرتا ہوں خدا ورسول کے واسطے آپ او پاس سے تاکہ ہم لوگ غریب ملازمین کہا جائیں گے آپ کے پاس تو ہم آنے سے رہے ہم لوگ انہی کے پاس جائیں گے کیونکہ ہمارے سپری ویزن یہ لوگ ہیں ہم انہی کو انہی کیا گھرے پان پکڑیں گے ان کی مہربانی ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ مہربانی کی ہے اور ہمیں بروقت پیسے ادا کر رہے ہیں ناظرین جتنی ڈسٹرک سینٹرل کے منتخب نمائندوں کی کاوشے رہیں ملازمین ریٹائر ملازمین کی فلاہ و بیبوت کے حوالے سے ان کی واجبات کی ا حوالے سے اتنی ہی ایفرٹ سرکاری افسران خصوصاً منسپل کمیشنر کی بھی ہمیں یہاں پر دکھائی دیں ڈسٹرک کے منسپل کمیشنر وسیع مصطفی صومرو ہمارے ساتھ موجود ہیں سر فرمائیے گا ان نامسائد حالات کے باوجود اتنے وسیع پیمانے پر یہ جو ادائیگیاں کی گئی ہیں کیا اس سے آپ کا جو معاملات ہیں مالی معاملات ہیں ڈسٹرک کے وہ متاثر تو نہیں ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوہزار سولہ سے جب یہ ٹیک اپ کیا تھا اپنا چیئرمن ڈی ایم سی سینٹرل ریحان حشمی صاحب نے تو اس کے بعد ہم نے تقریباً ساڑھے آٹھ کروڑ پہ دیئے ہیں اپنا لیو ان کیشمنٹ کے حوالے سے تو اس میں ہم منتلی جو سیونگ ہوتی ہے وہ ہم اپنا یہ جو ایریرز ہیں اس میں ایجیسٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ہم پہ بہت زیادہ بڈن ہیں ڈیزل کا اور سینٹیشن کا اور جو کنٹیجنسی سرویس جو ہے تو اس حوالے سے اس کے بعد جو بھی سیونگ ہوتی ہے ہم یہ اپنا لیو ان کیشمنٹ میں اور پینچنر کو دے دیتے ہیں اچھا سر ریٹائر ملازمین کو تو آپ نے خوش کر دیا لیکن آپ کے ڈسٹرک کے جو ملازمین اس وقت ڈیوٹی پر موجود ہیں ان کے ایریرز کے حوالے سے جو ہے وہ کافی ہم جب آتے ہیں تو ہم سے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ میئر سے پوچھیں آپ چیئرمن سے پوچھیں آپ ایم سی سے پوچھیں فرمائیے گا ان کے ایریرز کی ادائیگی کے لیے کوئی حکمت حملی ہے اس کی ایریرز کی ادائیگی کے حوالے سے تقریباً 38 کروڑ روپے کی ایریرز ہیں جو ہم نے لکھیں اپنا فنال ڈپارٹمنٹ کو تو اس میں تقریباً سارے 3 کروڑ روپے کا شارٹ فال ہے مہینے کا تو اس کے لیے ہم متواتر لکھ رہے ہیں اس کو پرسو بھی کر رہے ہیں اور سب سے بڑا بڈن اس وقت جو ہے اپنا لفٹنگ آف گارویج کا ہے اگر یہ سن سوریڈ ویس اگر ٹیک اپ کر لیتا ہے تو اس میں کافی سیونگ ہوگی جس میں ہم اس کو ایریرز میجیز کر دیں گے بڑے صاحب آپ مجھے بتائیے گا کون سے ڈپارٹمنٹ میں آپ کام کرتے تھے کب آپ کو ریٹائر ہوئے کتنے آپ کے واجبات تھے اور آپ کو کتنی جو ہے وہ واجبات مل چکے ہیں کتنے بقائے ہیں یہ میرے کو جی آخری چیک میرا مل گیا ہے میرے کو اور بہت اچھی کمت آئی ہے یہ جو ایسے ہو رہا ہے نہیں تو پہلے یہ نیتا ہو رہا میرے ہو یہ دو سال کے بعد چیک مل ہے آخری ہے میرا یہ چیک اچھا یہ بتائیے یہ جو منتخب نمائندے آئے ہیں آپ کے ریٹائرمنٹ اس سے قبل ہوئی تھی یا ان کے آنے کے بعد ہوئی ہے دوہزار چودہ میں ریٹائرمنٹ ہوئی تھی اور میں پنچن لے رہا ہوں ابھی اچھا دوہزار چودہ میں جب آپ کی ریٹائرمنٹ ہوئی تو جو ایڈمنسٹیٹر یہاں پہ گزرے ہیں مختلف عدوار میں انہوں نے آپ کے واجبات کچھ ادا کیے تھے ریٹائرمنٹ کے یا نہیں ہاں ہاں ایک چیک پہلے بھی ملا تھا میرے کو تو یہ میرا آخری چیک ہے چھٹیوں کا جانسہ ملتا ہے باقی سارے کا ایک خاتون بھی موجود ہیں ایمپلائی تھی یہ بھی ریٹائر ہو چکی ہیں ان سے جان لیتے ہیں اچھا آپ کے شعور تھے ان کے ہزبنٹ جو ہے وہ ملازم تھے ان کو بھی واجبات جو ہے آج اس کا چیک موصول ہوا ہے یہ فرمائیے گا کہ کتنے آپ کے واجبات تھے اور یہ جو منتخب نمائندوں کے ڈسٹک سینٹرل کے نمائندوں کی جو کاویشیں ہیں اس سے آپ کو کتنا ریلیف ملا کیونکہ ماضی میں تو ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ دفاتر کے چکر ہی لگتے رہتے ہیں اور مایوسی کا سامنا کرنا پر ترہ ملازمی جب سے یہ نئی حکومت آئیے ہمیں مل رہے ہیں واجبات اور اچھا کام کر رہے ہیں انہوں نے چیئرمن صاحب نے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اور جو باقی واجبات ہیں وہ بھی ادا کر دیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں انہوں نے ہمیں بہت امید ہیں ان سے بہت شکریہ ناظرین گفتگو سنی آپ نے ان ریٹائر ملازمین کی اور ان کے لوائکین کی جو کہ خوش ہیں ڈسٹک سینٹرل کی انتظامیاں کے حالیہ فیصلے کے کافی تحسین کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اسی حوالے سے باتیں تو بہت ساری کرنی ہیں لیکن ڈسٹک کے چیئرمن ریحان حاشمی صاحب بھی موجود ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں ان کا موقف اور ان سے کچھ سوالات بھی کر لیتے ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی ریحان حاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹک چیئرمن سینٹرل آج جو تقریب ہوئی ہے اس تقریب کے حوالے سے ان سے مزید بات کر لیتے ہیں ریحان حاشمی صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جذبات کیا ہیں اس وقت آپ کے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج آپ نے کام کیا ہے برسوں سے یہ ملازمین دربدر تھے تو بے حیثیت ڈسٹک چیئرمن آپ کی ذمہ داری بھی تھی اور نامسائد حالات میں آپ اس ذمہ داری پر پورے بھی اترے آپ کی اپنی اس ٹائم فیلنگز کیا ہیں رضوان یہ بلدیہ زلہ وستی کے جو ملازمین جو ریٹائر ہو چکے ہیں یا ان کے لواہقین جن میں سیکرن کی تعداد میں لوگوں کو ہم ان کے واجبات کی ادایگی کر چکے ہیں اور ایک سو ستر افراد کو آج کی تاریخ میں آپ نے بھی اس کو وٹنس کیا کہ ہم نے ادایگی کی یقیناً ایک ہمارے لیے ایک باعث تسکین ہے اور خاص رب ایسے وقت پہ کہ جب سندھ سرکار کی طرف سے کسی بھی کسی بھی سپورٹ نہ ہو تنخواہ دینے کے لالے پڑے ہوئے ہوں تو ریٹائر ملازمین جنہوں نے پوری زندگی لگا دی ادارے کے لیے اور وہ ریٹائر ہونے کے بعد پھر وہ توقع کرتے ہیں کہ ادارہ ان کو بروقت ان کے واجبات کی ادایگی کر دے اور پھر اس کو جب ہم بروقت ادا کر رہے ہیں تو ان کے دل سے بھی دعا نکل رہی ہے اور ہمارے لیے بے باعث تسکین ہے اور اس کابش کو اللہ قبول بھی فرمائے یہ فرمائیے کہ کتنے ملازمین جو ہے وہ ان کو آپ نے واجبات جو ہے ریٹائر ملازمین کو ادا کر دی ہیں ہیں کتنا آپ کا بیلنس ہے کتنا آپ پہ معاشی بلڈن جو ہے وہ آیا کیونکہ ویسے ہی اوزیٹی میں اضافہ نہیں ہوا ہے اور نامسائد حالات ہیں کس طرح مینج کی ہے اس کو اب رضوان جب ہم نے چار سمالہ تقریباً دو سال سوا دو سال پہلے تو اس سے پہلے ملازمین کے واجبات کی ادایگی نہیں ہوا کرتی تھی اور کئی کئی سال سے لوگ جو ہیں دھکے کھا رہے تھے ہم نے آنے کے بعد سب سے پہلی جو پالیسی رکھی ہوکے ملازمین کی واجبات کی ادایگی کیسے سلسلہ شروع کیا جائے یک مشت دینا ناممکن تھا تو ہم نے اس کی پارٹ پیمنٹس کرنی شروع کی سینکڑوں کی تعداد میں ملازمین کو ہم دے چکے جو اماؤنٹ اپروکسیمٹلی ساڑھے آٹھ کروڑ روپے بنتا ہے آج تک کی تاریخ میں ایک سو ستر افراد جن کو دیا وہ تقریباً ایک کروڑ سے زیادہ کا اماؤنٹ ہے جو بنتا ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں جن لوگوں کو دے چکے وہ تو اس میں سے بہت سارے لوگ جن کے واجبات کی ادایگی کا فیز ختم ہو گیا آپ لاسٹ چیک ان کو موصول ہوا کچھ لوگوں کا ہے کہ ایک دو اور پیمنٹس رہ گئی ہیں ان کی اب ہمارے پاس جو ٹوٹل بنتے ہیں جو بچتے ہیں لوگ وہ میرے خیال ہے بمشکل سوہ سوڑ لوگ ہوں گے جو کہ رہ گئے ہیں جن کے واجبات کی ادایگی کرنی ہیں لیکن ریٹائر ہو رہے ہیں ہر مہینے ایک دو ملازمین ریٹائر بھی ہوتے ہیں تو زیرو پر نہیں ہو سکتا ملازمین کا واجبات کا ادایگی کا سلسلہ لیکن ریڈیوز کر دیا ہے ہم نے اور پریورٹی پر رکھا کہ اور ایک پالیسی بنائی بلکل واضح طور پر کہ جو ملازم ریٹائر ہونے والا ہے چھے مہینے پہلے اس کے دوکومنٹیشن کا پروسس شروع ہو جانا چاہیے تاکہ اٹھا ٹائم اف ریٹائرمنٹ اس کے واجبات کا سلسلہ فوری طور پر شروع ہو جائے بہت زیادہ چند ہفتے مہینہ کے اندر اندر یہ شروع ہو جانا چاہیے تاکہ اس کو مشکلات اور دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ہیں اچھا یہ فرمائے گا کہ ایک جانب تو آپ کو فینانشلی نامسائد حالات کا سامنا ہے دوسری جانب اسٹاف کی کمی بھی ہے ورکرز کی کمی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے حکومت سن نے ماضی میں بھی جو تفصیلات ہیں وہ شہری حکومتوں سے زلعی حکومتوں سے طلب کی تھی ایک مرتبہ پھر طلب کی گئی ہے گریڈ ایک سے پندرہ تک کے ملازمین تھی لیکن ماضی کی اگر پیکٹس کی بات کی جائے تو ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ جو افسران ڈسٹک کے موجود افسران تھے ان کو پروموٹ کر کے ان کی حوصلہ افضائی کر کے وہ خالی جگہیں پر کرنے کے بجائے ہوتا یہ ہے کہ پیراشوٹ کے ذریعے جو ہے وہ افسران اور ملازمین اتار دی جاتے ہیں حکومت سن کے جانب سے یہ فرمائیے گا ڈسٹک سینٹرل میں کتنی پوسٹ ویکنٹ ہیں کیا ڈیٹیل ہے آپ کے پاس اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ اہل افسران اور ملازمین کی تائناتی کے لیے اس ماضی کی حکمت عملی کو کس حد تک تبدیل کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں یہ تو بہت ہی کلیر کٹ پالسک ہے معاملہ کہ ملازمین ایک کی کثیر تعداد یہاں پر موجود ہے محنت کرنے والے لوگ موجود ہیں جنہوں نے پوری پوری زندگیہ لگا دی ہیں تو پہلا حق اگر پروموشن کا بنتا ہے تو ویڈن دا ڈسٹرک ڈی ایم سی کی ملازمین بنتا ہے جو پوسٹیں انٹرنل رینجمنٹ کے تحت ہو سکتی ہیں تو ان کا حق پہلے بنتا ہے نہ صرف بلدیات ہی نظام ہو چاہے سیند گورمنٹ کے سرکاری ادارے ہوں یا فردل گورمنٹ کے عمومی طور پر سرکاری ادارے ہوں بدقسمتی یہ ہے پاکستان میں کہ پروموشن کا کوئی ایک سرٹن میکنزم ڈیوائس نہیں ہوا ہوا بلدیات کے حوالے سے میں نے کئی اداروں کو لکھا ہے لیٹر جس میں آئی بی ای سکھر ہے انٹی ایس ہے ایس ٹی ایس ہے کہ یہاں پر ٹیسٹ کا انقاط کریں انٹی ایس ٹائپ کے ٹیسٹ کا انقاط کریں اور نیگسیشنز بات چیز چل رہی ہے کہ وہ کریٹیریہ فکس کرنے کے بعد جو اسپیسیفک جوب ہو اس پہ وہی آدمی اپیئر ہو سکے یا آ سکے کہ جو اس کی اہلیت رکھتا ہو تو ٹرانسپیرنٹ ایک ٹیسٹنگ کے نظام کو مطارف کرنانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کے لئے کچھ آمنمنٹس کی ضرورت ہوگی کچھ شاید آہ قرارداد لے کر آئے ہم اس میں ریزولیشنز وغیرہ موف کریں آہ لیکن سنگ لورمنٹ کو بھی چاہیے سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر ویسی آپ ملاجمین کی تنخواہیں نہیں دے رہے آپ اگر ابھی تک تو نہیں انہوں نے بھیجا کوئی اس طرح کا سلسلہ چند جگہوں پر چند جگہوں پر چند دپارٹمنٹس میں ہمارے بھیجاتے تھا ہم نے ریفیوز کر دیا ابھی بھی آپ کے پروگرام کے تبسط سے ریکویسٹ ہے کہ مطالقہ مقامی ملازمین کا پہلا حق بنتا ہے اس کے بعد اگر کوئی ہائیلی اسکلڈ کوئی کوئی مینجمنٹ کا چاہیے ہمیں آفیسر چاہیے تو الہذا چیز ہے لیکن ایسے ٹرینڈ کو مطلب پرموٹ نہیں ہونا چاہیے ناظرین گدشتہ تقریباً تین ہفتے سے سپریم کورٹ کی ہدایت پر شہر بھر میں تجاویزات کے خلاف جو آپریشن ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کی فوکس جو ہے ان کی جو توجہ ہے وہ تمام تر اس آپریشن پر مرکوز ہے جس کی وجہ سے دیگر امور ڈسٹرپ دکھائی دیئے لیکن آج کی ڈسٹرک سینٹرل میں ہونے والی یہ تقریب اس بات کی غمازی ہے کہ دیگر معاملات پر بھی توجہ دی جاری ہے ریانا شمی صاحب یہ فرمائیے گا کہ تجاویزات کے خاتمے کے دوران جو فوڈ اسٹریٹ کی موجد علاقہ ہے بنس روڈ وہاں انکروشمنٹ کے اگینس کاروائی کی گئی ہے اور کافی کشادہ سڑک ہو گئی ہے تجاویزات ریموو ہو گئی ہیں ڈسٹرک سینٹرل میں حسین آباد کی فوڈ اسٹریٹ ہو یا آپ کا نورت ناظماباد کی فوڈ اسٹریٹ ہو یا دیگر مقامات ہو جہاں رات کے اوقات میں شام کے اوقات میں ہوتلنگ ہوتی ہے انکروشمنٹ وہاں پہ ہمیں ڈرائیو جو ہے وہ پراپر دکھائی نہیں دیتی کیا حکمت عملی آپ نے مرتب کی ہے اور جو پارس کے اگینس جو کاروائی شروع کی گئی ہے وہ کب تک پایا تکمیل تک پہنچے گی دیکھیں آج بلدیز اللہ وستی میں انکروشڈ پارس کے اندر جو مختلف جوہوں پہ کمرے یا رومز بنے میں وہاں پر اس کے خلاف کاروائی وغیرہ انکروشرز کے خلاف کربائی کا آغاز کر دیا گیا بقاعدہ ہم تقریباً ایک مہینے سے مختلف جگہوں پر بینرز کے ذریعے اور اعلانات کے ذریعے آگاہی کا کام تو کر رہے ہیں اس میں چاہے وہ مگر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جہاں پر اعلانات ہوتے ہیں پھر اس کے بعد کاروائی ہوتی ہے اور اس کے چند ہی دن بعد بعض اوقات تو چند گھنٹے بعد وہ واپس انکروشڈ آ جاتے ہیں تو یہ ایک مستقل مزاجی کے ساتھ کرنے والا ایک پروسس ہے بہت مشکل ہے جب تک کہ سزا کا تائیو نہیں ہو کیونکہ ان کروشرز کا آپ زیادہ سامان ضبط کر سکتے ہیں آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے اس کے پیچھے ایک کھڑیوی مافیا کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتے اس سے بھتہ لینے والے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ملازم کے خلاف کاروائی نہیں کرو کیونکہ وہ ٹریس ہی نہیں ہو رہا ہوتا ہے عمومی طور پہ تو اس کے لیے ہم نے اپنی ٹیم تو ڈیولپ کر لیے ایک مربوط پالیسی بھی بنا لیے اس میں کچھ افسران کی تائیناتی بھی کی ہے اور یہ میریٹ بیزڈ اور ریزلٹ اورینٹڈ تائیناتی ہوگی اور اسی ہفتے میں آپ مختلف جگہوں پر مایکرو لیول پر ایکشنز دیکھیں گے بھی فوڈی سٹیٹ کا جہاں تک تعلق ہے تو عوام بڑے ذوق و شوق کے ساتھ مختلف جگہوں پر فوڈ انجوائے کر رہی ہوتی ہے لیکن ان کو جو جو سٹنگ ایریجمنٹ ہے جس طرح وہ جو ہوتلز اور ریسٹرانٹس کرا رہے ہوتے ہیں وہ کچھ غیر مناسب ہے یہاں پر میں تھوڑا سا لینینڈ بھی ہوں گا انکوشمنٹ جہاں پر قابضین ہیں اور جہاں پر پتھارے دار ہیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں جس کے ایسے ٹرافک کا فلو متاثر ہو رہا ہے کچھرے کے معاملات متاثر ہو رہے ہیں تو وہ تیکہ لیتا چیز ہے لیکن دوسری جانب یہ بھی ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ آہ لوگوں کا روزگھار بھی متاثر ہو رہا ہے جس کے لیے ریپلیسمنٹ کی بھی ضرورت ہے اس کے لیے بھی پالیسی بنائی ہے لیکن پہلے فیز میں تو وائپ آؤٹ کرنے کا پروگرام ہے فوڈ سٹریٹ کا اسی درہ ایک ڈی مارکیشنز ہونی چاہیے ایک کچھ کچھ لائن ڈراؤ ہونی چاہیے آہ کچھ چیزوں کو آپ زیرو پہ نہیں لے کر آ سکتے آہ اور اگر کوئی کہتا ہو کہ ہم زیرو کر دیں گے تو میرا پیٹیکلی it is not possible آہ ڈی مارکیشن کر سکتے ہیں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا اس طرح سے تائیو کیایا سکتا ہے تب ہی چیزیں بہتر ہوں گی آہ فوڈ سٹریٹ کے حوالے سے بھی پالیسی ہم نے بنائی ہوئی ہے انٹی انکوشمنٹ ڈپارٹمنٹ جو کیم سی کے زیر انتظام کام کر رہا ہے میر صاحب کی سخت ہدایت ہے آہ ان کی ہیلپ کے لیے ہم اپنی ٹیم کو بنا چکے ہیں اور ہماری ٹیم بھی انشاءاللہ آہ مختلف جوہاں پہ کام تو کر رہی ہے لیکن اب برپور طریقے سے فیل میں آ جائے گی اچھا یہ فرمائیے گا کہ کچھ کاویشیں آپ کی ایسی بھی ہیں جو کہ احسن تھی مضبط اقدام تھا لیکن ڈسٹرائے ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جس میں آپ کا سب سے بڑا فیصلہ تھا کہ موڈل شارہ آپ نے کریم آباد کی موڈل شارہ کے لیے بڑا کام کیا نو ڈاؤٹ وہاں پہ انکوشمنٹ بھی ریموو ہوئی اور اس کے بعد اس کی ریہابلیٹیشن پہ بھی آپ کی جانب سے کام کا آغاز کیا گیا لیکن کچھ سرکاری اناثر جو ہیں ان کی ملی بھگت کی وجہ سے وہاں تجاویزات دوبارہ قائم ہوئی کتنا آپ کو دکھ پہنچا آپ کی کاویشیں ڈسٹرائے ہونے سے اور مستقبل میں دیگر مقامات پر ایسا نہ ہو اس کے لیے کوئی حکمت عملی آپ نے مرتب کیے بلکل حکمت عملی مرتب بھی ہے اور اگر تو میں یہ کہوں تو میرا خیال ہے مجھ کو اس کو ڈسکلوز کر لینا چاہیے میں تو ایسے لوگ کے جو قسموں میں لعویس ہیں لا انفورشمنٹ کو بھی لکھ چکا ہوں اور میں لکھوں گا کیونکہ ہم ہم ایک طرف محنت کر رہے ہیں تو ہم اپنی محنت کو برباد ہوتے میں نہیں دیکھیں گے جو لوگ ملوث ہیں چاہے وہ سرکاری ہوں چاہے مافیا کے کارندے ہوں یا سرکاری شلٹر میں کام کر رہے ہیں ان کو باز آ جانا چاہیے قبلہ درست کر لینا چاہیے یہ تماشے بند کرنے چاہیے ان کو مناسب طرز عمل نہیں ہے جو ان کا کام ہے وہ کریں کسی کے جائز روزگار کو ختم نہیں ہونا چاہیے لیکن ناجائز بھی کسی کا کسی جگہ پر اگر ہو رہا تو وہ بھی برداشت کرنا جروع ہے یہ فرمائیے گا پارکوں سے تجاویزات کے ریموف کا جب احکامات سپریم کورٹ کے آئے تو اس کے بعد بڑے ہم پیمانے پر دیکھ رہے ہیں آپریشن ہو رہا ہے ڈسٹک سینٹرل میں بھی آپریشن کا آغاز ہو گیا لیکن سوشل میڈیا پر ایک خبر جو ہے وہ بارہا وائرل ہو رہی ہے تو میں بھی اسی حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا جنا گراؤن میں یادگار شہدہ ہے اس کے حوالے سے کیا اسٹیٹس ہے کلیر کیجئے گا دیکھیں اہمکم پاکستان نے اس کے بارے میں کلیر موقف دیا ہے نہ تو کوئی اس طرح کی بات انڈر ڈسکشن رہی میئرز کی طرف سے نہ ہی کوئی ایسی بات ساتھ نہیں آئی انکروشمنٹ وہ جگہ کہ جہاں پر کوئی کمرشل ایکٹیوٹی ہو رہی ہے جس پہ قبضہ ہوا ہوا ہے جہاں پر رومز بنے ہوئے ہیں انکروشمنٹ تو وہ کہلائے گی نا کچھ شر پسند اناثر اگر سوشل میڈیا پہ ڈال کر لوگوں کو بھڑکانے کی اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ انتہائی تکلیف دے صورتحال ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ایسی کوئی چیز جب میر کراچی نے نہیں کی نہیں کہی تو خود ساختہ نہیں ہے یہ میری اپنی ذاتی رائے میں تو انکروشمنٹ اور میرے خیال ہے کہ جو قانون بھی کہتا ہے یہی انکروشمنٹ ہے جو سرکاری پیسے ہوئے بناوا مونومنٹ تو وہ سرکاری پیسے کا مونومنٹ ہے پبلک کے لیے ہے وہ پبلک کے ریکرییشن کے لیے ہے اگر کوئی چیز تو وہ انکروشمنٹ کیسے ہو سکتی ہے لوجیکل ریزن تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کچھ شر پسند اگر یہ کر رہے ہیں تو ان کو باز آ جانا چاہیے کراچی بہت دنوں بعد امن و حمان کا گہوارہ بنائے کراچی کو دوبارہ لوگوں کو آپس میں دستو کے ربعہ نہ کرائیں کراچی کو ترخی کی رہا پر چلنے دیں اچھا یہ فرمائیے گا کہ عوام کی اکثریت اس آپریشن کے بعد ایک مطالبہ کرتی دکھائی دیتی ہے کہ یہ تجاویزات آپ ہٹا رہے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے ہٹانا چاہیے لیکن ان تجاویزات کے قیام میں وہ سرکاری افسران جنہوں نے بیتی گنگا میں ہاتھ دھوے اور کروڑ روپے جو ہے وہ نظرانے وصول کر کے ان تجاویزات کو لگایا ان کے اگینس کوئی کاروائی نہیں ہو رہی آپ کے دارے اختیار میں تو خیر یہ بات نہیں آتی ہے لیکن میں آپ سے ایک منتخب سیاسی نمائندہ ہونے کی حیث سے بات جانا چاہوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپریشن کو مزید سکسسفل کرنے کے لیے کیا ایسے افسران کا محاذبہ بھی ہونا چاہیے دیکھیں پاکستان میں جو صورتحال عمومی طور پر جو خراب نظر آتی ہے وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ احتساب کا عمل نہیں رہا اور احتساب کا عمل رہا بھی تو وہ فرمایشی پروگرام بن گیا اور اگر رہا بھی تو وہ پولٹیکل وکٹیمائیڈیشن کی صورت میں نظر آتا رہا ڈی پولٹیسائز ہونا چاہیے اداروں کو بھی اور احتساب کے عمل کو بھی جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف without any discrimination غیر جانبدار شفاف صاف ٹرانسپیرنٹ محاذبہ کا عمل ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں لوگوں نے تو پیسے لگا دی اپنے کوئی سرکاری یا کوئی بڑی شخصیت کے ایشورنس پہ اگر کوئی لاکھوں کروڑوں روپے لگا رہا ہے لوگوں نے اپنی جمع پوچھیاں لگائیں تو اس میں تو بہت سب سے زیادہ جو جو ملوث ہے تو وہ سرکاری آفیسر ہے اس نے کیسے پرمٹ کیا کیا جسٹیفیکیشن تھی کیوں اس نے لوگوں کا پیسہ برباد کیا کیوں اس نے لوگوں کو اس میں جھونک دیا تو ایکشن تو ہونا چاہیے اس کے بغر کیسے ہوگا پتا تجاویزات کے خاتمے کی جو بنیادی وجہ تھی وہ ٹریفک فلو کو برقرار رکھنا تھا اور یہی وجہ ہے کہ گھنٹوں ٹریفک جیم میں شہری پھسے رہتے تھے اس کا نوٹس لیا گیا انکروچمنٹ ریموف کری لیکن اس وقت صورتحال جو دکھائی دیتی ہے وہ مقامات ڈسٹرک سینٹرل کی اگر بات کر لیں وہ مقامات جہاں سے آپ نے انکروچمنٹ ہٹا دی ہیں لیکن پھر بھی وہاں ٹریفک جیم ہے اس کی وجہ غیر قانونی پارکنگ ہے رکشہ مافیاز ہیں ٹرانسپورٹ مافیا ہے آپ کے دارے اختیار میں تو نہیں آتا لیکن شہر کی اور خصوصاً ان شہراؤں کی بہتری کے لیے کوئی تجویز ہے آپ کے ذہن میں؟ غزوان یہ اصل پوائنٹ ہی ہے یہ ہے انکروچمنٹ تو اپنی جگہ موجود ہے جس کو ہٹنا چاہیے موونگ کارٹ ہونے چاہیے فگز انکروچمنٹ نہیں ہونی چاہیے ہاکر زونز بننے چاہیے تاکہ ان کی ریپلیسمنٹ ہو ایک سوشو اکنومک کرائسیز امر جو کے نائے میں بینگ اپارلیمنٹیرین دسیوں بار اپنے حلقے کے حوالے سے لکھتا رہا ہوں کہ جہاں پر رہائشی علاقوں میں ٹینکرز رکشہ ٹیکسی کنسٹرکشن ویکلز مشینریز ڈمپرز پارک کرکیے جاتے ہیں بڑے تعلقے کے ساتھ میں ڈی آئی جی ٹریفک کو میں ڈیپٹی کمیشنر کو میں کمیشنر آفس میں میں متعلقہ لائی انفورسمنٹ پولیس میں سب کو لکھتا رہا ہوں اور ریسنٹ بھی لکھا ہے مزید لکھوں گا اور مجھے امید ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے میں مثال دے سکتا ہوں آپ ڈیسٹرک سینٹرل کے داخلی راستوں میں اور خارجی راستوں میں داخلوں تو ایسا لگتا ہے سائٹ ایڈیا میں آگ رہے ہیں ڈیسٹرک سینٹرل ایک انتہائی ایک صفیسٹیکیٹڈ قسم کا ایک ایک کہلاتا تھا ڈیسٹرک آپ ٹین اٹی سے اندر داخل ہوں الٹے ہاتھ پر ٹین اٹی سے ڈیسٹرک سینٹرل میں داخل ہوں الٹے ہاتھ پر ٹینکرز اور ٹرولرز کھڑے ہوئے ہیں آپ علامہ رشید ترابی پر داخل ہوں زیادین ہسپٹل سے لے کر نمک بینک تک کنسٹرکشن ویکلز کھڑی ہوئے ہیں اور مختلف جہاں پر چنچی سٹینڈز بنے ہوئے ہیں ٹیکسی سٹینڈز بنے ہوئے ہیں آپ الکرم سکوائر کی طرف جائیں وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بس سٹینڈ بنا ہوئے ہیں آپ ناغن چونگی کے نیچے جائیں وہاں پر بسیں کھڑی ہوئے ہیں یہ تو بالکل ایک سمجھے لگ رہا ہے کہ آہ لوٹ کا مال ہوا ہے کراچی اور ڈسٹرک سنٹرل خاص ورپے لاواری سوڑی ہے یہ آہ میں نے تو اپنی حکمت عملی بنائی ہوئی ہے اور ضرورت ہوگی تو میں آہ اونرابل کوٹ سے بھی ریکویس کروں گا کہ اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے کیونکہ کراچی کراچی میں اور بالخصوص ڈسٹرک سنٹرل میں ٹرافک کے فلو کو متاثر کرنے والا جو ایک انصر ہے وہ یہی ہے دس نمبر کے بریس سے میرے آفس کے باہر آپ ذرا جا کے دکھائیں یہاں بس سارے ڈمپر ٹرکس کھڑے میں لوڈنگ کے ٹرکس کھڑے میں سزوگیاں کھڑی میں ہیں تو یہ کیا ہے یہ یہ کوئی سائٹ ایریہ ہے یا شہری علاقہ ہے رہائشی علاقہ ہے میں حجت تمام کر چکا ہوں نہیں ہوگا پوری تھپی لے کر چلایا ہوں گا ہونرابل کوٹ کے سامنے پریزنٹ کر دوں گا کہ جناب ہم تھک چکے آہ متعلقہ محکموں کو کہہ کہہ کے آہ اور یہ صورتحال ہے لیکن میں پور امید ہوں آہ ریسپونس تو آتا ہے لیکن پیکٹیکلی نظر نہیں آتا دیکھیں مشکل کام ہے سسٹینیبلیٹی ہے ان کو ان کو ریپلیسمنٹ کی بھی ضرورت ہے کوئی بیرن جگہ پہ جا سکتے ہیں کسی ایسی جگہ کو یوز کر سکتے ہیں وہ پارکنگ کے لیے آہ کہ جہاں پر آہ مسائل نہ ہو جہاں پر لوگوں کو مسائل نہ ہو تو لیکن شہرہ کو کلیر رہنا چاہیے آچھا یہ فرمائیے گا بات پھر تجاویزات کی آجاتی ہے کہ پارکوں سے آپ نے تجاویزات کے خلاف آہ بیڑا تو اٹھا لیا ہے کام کا آغاز بھی کر دیا ہے لیکن میری آہ جہاں تک اطلاعات ہیں ڈپٹی کمیشنر آپ کے آہ فران غنی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی آہ ان ان انہوں نے بھی آگاہ کیا تھا کہ مختلف پارک میں پولس اسٹیشن بنے ہوئے ہیں لاو انفورسمنٹ ایجنسیز کے قبضیں ہیں آہ ان کے متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو لیٹر لیگ دیے گئے ہیں آپ آہ نہیں سمجھتے کہ یہ سرکاری کام ویسے ہی تاخیر کا شکار ہوتا ہے تو یہ آہ تجاویزات جو ہے ہٹانا آپ کے لیے کافی عرصے تک درد سر بنا رہے گا یا کوئی آہ کوئیک رسپونس آنے والا ہے لیکن ڈپٹی کمیشنر نے لیٹر سو موف کی ہیں آہ لاو انفورسمنٹ آہ کے لیے بازوں کا ضروری ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر فوری طور پہ کیونکہ عبادی جس طرح ملٹیپلائی ہوئی ہے اسی طرح تھانوں کی اور مختلف جگہوں پر ضرورت تھی آہ لاو انفورسمنٹ کے سٹیشنز کی ضرورت تھی تو اس وقت وقتی طور پہ تو بنا دیا گیا لیکن یقینی طور پہ ان کے لیے پرمننٹ سیٹ اپ کی ضرورت ہے لاو انفورسمنٹ آہ جنسی آہ یہ پولیس کے جو سٹیشنز ہیں اس کو پروپر طریقے سے ہر جگہ پر بنانے کی ضرورت ہے یو سی کی سطح پر بنانے کی ضرورت ہے اور کیا ہی اچھا ہو کہ جہاں جہاں یو سی آفیسز ہیں ان کے ساتھ دو روم آہ پولیس سٹیشن کے بھی بنے ایک روم فائر سٹیشن کا بھی بنے آہ ایک روم کے ڈیبل ایس بی کا بھی بنے تو یہ تو بہت زیادہ کوئی بڑی جگہ تھوڑی چاہیے آہ یہ تو پلاننگ کی ضرورت ہے لیکن لایواری چھوڑا ہے سندھ کو کراچی کو نہ توجہ ہے نا فنڈ دینے کو تیار ہیں نا ڈیبلپمنٹ کے کام کے لیے تیار ہیں نا اس طرح کے کوئر ایشوز جس کو کراچی والا سہرہ ہے کراچی کے ریزیڈنٹ سہرہ ہے کراچی کا منتخب نمائندہ سہرہ ہے اس کے بارے میں پروائی نہیں ہے ان کو تو یہ تو بہت سارے فارمول ہیں حتیٰ کہ آہ جو یہ لوکل پولیسنگ کا کانسپٹ اسی طرح تو امر جو گا کہ ہر یو سی کی سطح پر ایک تھانا ہو یو سی آفیس کے سہادی بلے سے تھانا ہو آہ مسائل تو ہیں لیکن کیونکہ سپریم کورٹ آہ کی طرف سے ایک پیچ پر لانے کے لیے کہا گیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی کوئی دپارٹمنٹ کوئی ادارہ اس کو آہ پینڈنگ میں ڈالے گا سب اس کو سنجیدی سے لیں گے اور لینا چاہیے ان کو ونہ میرا خیال ہے کہ ابھی اس فیز میں آہ سپریم کورٹ کی جانب سے ایکشنز ہوں گے اداروں کے اوپر چلیں آپ نے بات کی پلاننگ کے تو آخر میں مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کے ہاکر زون کے حوالے سے کیا پلاننگ ہوئی آہ کیونکہ اس کی تو بازابطہ جو ہے وہ قانونی شکل دینے کی بھی بات ہو رہی ہے آہ ہاکر زون آپ کیاں کتنے بننے جا رہے ہیں اور اس کے لیے کوئی حکمت عملی مرتب ہوئی اور کب تک ان کا آغاز ہو جائے گا ہم نے پچھلے سال ہاکر زون کے لیے اپنے آہ جو یو سیز کے آہ کانسل ممبران تھے سب سے پروپوزل مانگا تھا پچھلے سال کی بات ہے ہر جگہ سے تقریبا پروپوزل آگئے ہیں ہاکر زون کے لیے ایک سرٹن ہم نے کرائیٹیریا فکس کیا تھا جو کہ کانسل ریزولوشن پیش کی گئی وہ کانسل ریزولوشن پچھلے سال منظور بھی ہو گئی اس کا کرائیٹیریا ایس او پی جو تھا وہ یہ تھا کہ جناب آہ ہاکر زون آہ ٹرافک کے فلو کے متاثر نہ کر رہا ہو ایک مخصوص جگہ ہو محدود تعداد ہو اس کی ایس او پی ہو ریجسٹریشن نمبر ہو موونگ کارٹ ہو وہ اور اس کا اس کا سائز ہو سرٹن اور وہ اپنی جگہ سے موف کر سکتے ہو کچھرا پھیلانے کے حوالے سے ان کے اوپر ایک پالیسی کا اطلاع ہو رہا ہو اور وہ علاقے کی ریکمینڈیشن سے ہو علاقے کے منتخب نمائندے کی کی ریکمینڈیشن سے ہو ہر یو سی میں ایک یا دو ہاکر زون کی ضرورت ہے آہ یہ چیز یہ فیز مکمل ہو جائے انکروشمنٹ کا تو ہم تو کر چکے ہیں کانسل قرارداد پچھلے سالی کر چکے ہیں آہ اگر اس کو سٹریم لائن میں نہیں لیں گے آپ ابھی تو بے ترتیب دوبارہ سے ہو جائے گا آج ایکس جگہ پر فرض کریں آہ انکروشمنٹ تھی اور آپ نے اس کو ترتیب نہیں دیا انٹی انکروشمنٹ درائیف کر دی تو کل وای جگہ پر ہو جائے گی انکروشمنٹ اس چیز کو رکنے کے لیے سٹریم لائن کرنا ضروری ہے اور ہم ہمارے پاس بناوا ہے لیکن ہم میر صاحب سے مشاورت کرنے کے بعد اس کو اس کو امکلیمنٹ کر دیں گے ریان صاحب ٹائم تو ختم ہو گیا ہے پروگرام کا میرا لیکن ایک سوال جو ذہن میں آگیا ہے بہت ضروری ہے آہ ہونہاروں کے مستقبل کا معاملہ ہے سن بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی جانب سے وہ ریاہشی امارات کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں جہاں تعلیمی درزگائیں اسکول کوچنگ سینٹر وغیرہ بنے ہوئے ہیں فرمائیے گا آہ ویسے ہی ہمارے آہ ملک میں اور خصوصاً اس شہر کی بات کی جائے تو لٹریسی ریشو جو ہے وہ مسلسل تنزلی کا شکار ہے آپ بحیثیت منتخب نمائندے ڈسٹرک سینٹرل میں امتیانات بھی نزدیک ہیں آہ ایسے آہ اسکولز کو فوری ریلیف فرام کرنے کے لیے تاکہ بچوں کا تعلیمی سال ضائع نہ ہو کیا حکمت عملی مرتب ہونی چاہیے کیا تجویز آپ کے ذہن میں ہیں اور اس میں آپ کیا ایفرٹس دکھا سکتے ہیں دیکھیں مختلف جگہوں پر پرائیوٹ اسکول ایسوسیشن کے مختلف سٹیکھولڈرز ایجوکیشن انسٹیٹویشن کے لوگوں نے رابطہ بھی کیا ہم سے ان کی ریزرویشن ہے اور صحیح ہے ایس بی سی اتنے سالوں سے سو رہا تھا کیا اچانک خیال آیا اور اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے آگے کھڑے ہو گئے تو پہلے کہا تھے آپ کیا یہ قانون کا اطلاق پہلے نظر نہیں آیا آپ تو ایمپاورٹ تھے پہلے سے ایمپاورمنٹ تو میئر کے پاس نہیں تھی جس کو سپریم پورٹ نے ایمپاور کیا ایس بی سی اے تو ایمپاورٹ تھا ایس بی سی فالو کروانی تھی پہلے بھی اور ابھی بھی نہیں کروانے تو آپ اس کو خالی کروائیں گے آہ میں مضمت کرتا ہوں اس طرح کی طرز عمل پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سرٹن ٹائم دینا چاہیے میٹنگ کال کرنی چاہیے ان کو اتنا کشن دینا چاہیے کہ ان کے پڑھنے والے بچےوں کی تعلیم متاثر نہ ہو ایک خوف و حراس کی فضاء بن گئی ہے کراچی میں آہ چیزیں بہتری کے لیے کر رہے ہیں لوگوں کو پرشان کرنے کے لیے نہیں کر رہے چیزوں کا یہ ہارش قسم کے ڈیسیجن لینے کا مقصد لوگوں کو بہتری کی طرف لے کر آنا ہے یہی تو لوگ ہیں یہی تو ٹیکس پیر ہیں جن کے لیے کیا گیا رہا ہے انٹری انکوشمنٹ ڈرائیو یہی تو وہ ہونے ہا رہے ہیں جو کہ کراچی کو سمالیں گے ملک کو سمالیں گے ملک کا مستقبل ہے یہ آپ ان کو ان کو ہی پرشان کر رہے ہیں خدا رہا ایسی حکمت عملی نہ کریں جس سے لوگ پرشان ہو جائز چیزیں کریں جو چیزیں جسٹیفائیڈ ہیں جس کو آپ جسٹیفائیڈ نہیں کر سکتے اس چیز میں ہاتھ نہ ڈالیں خوف و حراس کی فضا نہیں ہونی چاہیے آہ قانون کے مطابق عمل کریں پہلے کیا کر رہے تھے کوئی ٹائم دیں دو چار چھے مینہ سال بھر کا ٹائم ہونا چاہیے دس سال سے سکول چل رہا ہے اور دس دن میں آپ خالی کروائیں گے تو یہ تو ایک بہت بڑا کرائیسس پیدا ہو جائے گا بہت شکریہ آہ ناظرین گفتگو سنی آپ نے دسٹک چیئرمنٹ سنٹرل ریحان حاشمی صاحب کی ان کا کہنا یہ تھا کہ کسی بھی قسم کے اقدامات ہوں موثر حکمت عملی اور نیک نیتی جو ہے وہ لازمی ہے تب ہی سو فیصد مضبط نتائج جو ہے وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں بہرحال اس وقت صورتحال جو ہے وہ شہر میں کچھ اس طرح ہے کہ تجاویزات کے خلاف گرینڈ آپریشن ہو رہا ہے دسٹک سنٹرل میں اس کی کاروائی کس طرح جاری ہے اور اس پہ امپلیمنٹ کس طرح ہوگا یہ تفصیل بھی آپ نے ان کے زبانی سنی اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگبان مزید خبروں کو بلٹن کا حصہ بنائیں گے ایک بریک کے بعد دیکھتے رہی ہے کہ ایٹ ونڈیو نیوز ویلکم بیک ابھی آپ کو بتائیں شہر قائد میں عدلیہ کے حکمات پر تجاوزات کے خاتمے کے موہم کافی موثر ثابت ہوئی مگر کیا سرکولر ریلوے کی بہاری کا حکم نامہ بھی موثر عمل درامت ہو پائے گا اس معاملے پر تحال سوالیا نشان موجود ہے سرکولر ریلوے کی زمین واگزار کرانے کے لیے تجاوزات کے خلاف آپریشن سرکولر ریلوے کی پرانی پٹریاں تقریباً غائب ہو چکی ہیں غائب ہونے والی پٹریوں کے بعد وہاں کئی بلند و بالا امارتیں بھی تعمیر کی جا چکی ہیں سنتی یونٹس بھی ان تجاوزات کا حصہ بن چکے ہیں سرکولر ریلوے ٹریک کی بحالی پرانی طرز پر کی گئی تو تجاوزات کے خلاف ہونے والا یہ آپریشن صدر سے کئی گناہ مشکل ہو سکتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ سرکولر ریلوے ٹریک پر سنتی اور رہائشی امارتوں کی اجازت کیسے دے دی گئی سرکولر ریلوے ختم ہوا تھا مگر ٹریک کے خاتمے کا ذکر کسی حکم نامے کے ذریعے ثابت نہیں ہے منظم اور مربوط حکمت عملی کے تحت ریلوے ٹریک کو بسایا گیا جس کے خلاف بھی تحقیقات ہونی چاہیے مافیاترز ٹرانسپورٹرز نے پہلے سرکولر ریلوے کو ختم کیا اور بعد ازا ملک سے مالبردار ٹرینوں کا تصور ختم کرنے کی کوشش کی سابق وفاقی وزیر سعاد رفیق نے مالبردار ٹرینوں کی بحالی کی جسے موجودہ وفاقی وزیر شیخ رشید مزید وسط دے رہے ہیں کراچی میں سرکولر ریلوے ٹرین بحال کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ ریلوے ٹریک کی بحالی کا ہے مافیاترز ٹرانسپورٹرز اس وقت بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سرکولر ریلوے بحال نہ ہو ریلوے ٹریک کو تجاویزات مافیہ سے واگزار کرانے کے لیے اس وقت بہترین موقع ہے ٹریک کو بحال کرنے کے لیے ہر اقدامات بروے کار لانے ہوں گے سرکولر ٹریک بحال ہو گیا تو کراچی کے شہریوں کے پچاس فیصد تک سفری مسائل حل ہو جائیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ انفرادیت کو اجتماعیت پر فوقیت دی جاتی ہے یا اجتماعیت کو انفرادیت پر ایپکس کمیٹی کی فیصلے اور صندحکومت کے حکمات پر بلدیہ وسطی نے اقدامات شروع کر دی ہیں ظل بھر میں سرکاری املاق سے بانی ایم کیم اور ان کے اہل خانہ کے نام منصوب کر دی گئے ڈسٹرک سینٹرل میں ایپکس کمیٹی کے فیصلے پر عمل درامت کا آغاز ہو گیا بانی ایم کیم اور ان کے اہل خانہ کے ناموں سے منصوب پبلک اسٹرکچر کے نام منصوب کر دی گئے ناموں کی منصوبی میں سینٹالیس مقامات شامل ہیں منصوب کیے گئے ناموں میں بلدیہ وسطی کے سترہ پاک شامل چودہ یونیورسٹیز، انسٹیٹیوٹ اور اسکول بھی منصوبی کی فیرست میں شامل ہیں دو لائبریریاں، تین ہاسپٹل اور ڈسپینسریاں، آٹھ سڑکیں، بریچ، ٹاؤن اور انڈر پاسز بھی شامل تین کمیونٹی سینٹرز اور ایک گرکٹ اکیڈمی بھی ناموں کی منصوبی کی فیرست کا حصہ ہے سپریم گورٹ کے اکامات کے باوجود باغیب نے قاسم سے تجاویزات کا خاتمہ بدستور خواب بنا ہوا ہے شہنیوں کا کہنا ہے کہ دیگر علاقوں کی طرز پر یہاں بھی انتظامیہ کو سرکاری مشینی کا استعمال کرنا چاہیے بلدیہ عثمہ کراچی نے گزشتہ ہفتے باغیب نے قاسم سے تجاویزات کے خاتمے کے لیے کارروائی کا آغاز کیا تو عملے کو مسلح مظاہمت کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد انصداد تجاویزات کے ٹیم بغیر آپریشن کیے واپس لوٹ گئی جس کے بعد یہ کام نجی ٹھکے دار کے سپرد کیا گیا مگر وہ بھی مسلح افراد کی موجودگی کے باعث کام جاری نہ رکھ سکا باغیب نے قاسم کی تجاویزات مسمار کرنے کا عمل تین یوم سے تاتل کا شکار ہے کہ ایم سی افسران ان تجاویزات کے خاتمے کے لیے سر جوڑے ہوئے ہیں یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مسلح افراد کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی خدمات کیوں حاصل نہیں کی جا رہی ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ پارک کے اندر موجود دیوہکل پختہ تجاویزات سندھ کے شہر بدین سے تعلق رکھنے والی ایک اہم سیاسی شخصیت کی ملکیت ہے جسے مندم کرنے کی کوششیں دو ہزار سات سے ناکام ہو رہی ہیں اول سیٹی ایریا میں تجاویزات کے خلاف آپریشن کا دارہ وسیع کر دیا گیا ہے ایمبرس مارکٹ بانسو روڈ اور لائٹ ہاؤس کے بعد اب لی مارکٹ کھارا در اور اس کے اطراف آپریشن کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں آصف نفی سے رپورٹ کریں گے شہر کراچی میں انصداد تجاویزات آپریشن میں اول سیٹی ایریا میں آپریشن وسیع کیے جانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں لی مارکٹ اور اطراف میں ڈی ایم سی جنوبی کی طرف سے تجاویزات کو ختم کرنے کے لی فلیٹ تقسیم کر دیا گئے ہیں لی مارکٹ اور اطراف کے دکانداروں کا کہنا تھا کہ اگر یہ دکانیں غلط ہیں تو کی ایم سی کس بات کا قرار لے رہی تھی لوگوں کا کہنا تھا کہ جس طرح سے آپریشن کیا جارہا ہے اس طرح تو بے روزگاری بڑھتی جائے گی اور جب روزگار نہیں ہوتا تو معاشر جرائم کی طرف راگے بھوجنے رکھتا ہے کیمسی کے جو افسر تھے پہلے ان لوگوں نے اپنے جو پیسوں کی چکر میں کوئی لالچ میں یہ اپنا پرسنل بزنس بنایا تھا جیسے کہ ان لوگوں نے اپنے پیسے کرچ کر کے ان لوگ کے پاس ایک دکان تقریباً دو لاکھ تین لاکھ کا تو بیجے تھے ان لوگوں نے ابھی جو ہیں پیچھے سے ان لوگ کو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے توڑیں گے تو ہم کہاں جائیں بھیک مانگے یا کسی کا قتل کریں یا چوری ڈاکہ کریں گورنمنٹ ہم کو کیا دے گی اور کب دے گی یہ اس نے کچھ بتایا ہے بغیر کسی ایس او پی کے جاری انصداد تجاویزات آپریشن کی وجہ سے شہریوں میں شدید بیچینی پائی جا رہی ہے کیمئرمین مستجاب حسین کے ساتھ آسف نفیز کے ٹوئنٹی ون نیوز کراچی محقبہ بلدیات سن نے ایک مرتبہ پھر بلدیاتی داروں سمیت اپنے ادارے اور متعلق اداروں سے خالی اسامیوں کو تفصیلات کے حوالے سے طلب کر لیا ہے اس حوالے سے گریڈ ایک سے پندرہ تک کی اسامیوں سے متعلق مانگی گئی ہے ریپورٹ جس پر بلدیات بھڑتیوں پر بھی غور کرے گی جاری پرفامے میں ہر متعلقہ ادارہ اپنے ادارے کی خالی اسامیوں کی تفصیلات فرہام کرے گا پرفامے کے مطابق پوسٹ کا نام گریڈ کل اسامیاں اور خالی اسامیوں کی تفصیلات فرہام کرنا ہوں گی ہر لوگل گورنمنٹ کا ادارہ پانچ فیصد خواتین، اقلیتی اور خصوصی افراد کے کوٹے کے حوالے سے بھی تفصیلات فرہام کرے گا جاری خط میں پہلی مرتبہ پانچ فیصد خواتین، اقلیتی اور خصوصی افراد کے کوٹے کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے ماضی میں بھی اس قسم کے خط جاری کر کے بلدیاتی اداروں سے خالی اسامیوں کی تفصیلات پوچھی جاتی رہی ہیں تفصیلات فرہام ہونے پر سندھ حکومت کی جانب سے بلدیاتی ملازمین کے حقوق کی پامالی کر کے ملازمین کو مسلط کر کے خالی اسامیوں پر کی گئیں مقامی ملازمین کے کوٹے پر اندرون سندھ سے ملازمین لاکر کھپائے گئے سندھ حکومت کے متعین کردہ آڈٹ افسران جو ملازمین اور ان کے جائز کاموں پر اعتراضات لگاتے ہیں انہوں نے بلا چونچران کئی ملازمین کراچی کی زلعی بلدیات میں کھپائے اور اعتراضات کو فل سٹوپ لگائے رکھا بلدیہ شرکی میں تائنات آڈٹ افسر اس سلسلے میں خاصے متحرک دکھائی دیئے مسکورہ آڈٹ افسر گدشتہ دس سالوں سے اسی لیے تائنات ہیں کہ وہ سندھ حکومت کی جی حضوری کرتے ہیں دیگر زلعی بلدیات میں بھی صورتحال مختلف نہیں اسامیوں کی تفصیلات طلب کیا جانا پھر ظاہر کر رہا ہے کہ کیا بلدیاتی اداروں میں کھپائی مہم دوبارہ شروع کی جائے گی اسی کے ساتھ ملسو بلال سے فیل وقت اتنا ہی کچھ اندر میں آزر ہوتے ہیں نیوز ہیڈلائنس کے ساتھ دیکھتے رہے ہیں کیٹ وڈی بو نیوز ساتھ دیکھتے رہے ہیں کیٹ وڈی بو نیوز